اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المنتجبین الہداد المہدیین سیم بقیت اللہ فی العالمین روحی وارواح العالمین فی مقدمه الفدا اما بعد فقد قال الامام سید الساجدین زین المعابدین علیه الصلاة والسلام واما حق ذی المعروف علیک فان تشکره وتذکره معروفه و تنشر له المقالة الحسنة و تخلص له الدعاء فيما بينك وبین اللہ سبحانه فإنك اذا فعلت ذلك كنت قد شکرته سرم وعلانیه ثم ان امکنا مقافعته بالفعل قافعته وإلا كنت مرسدن لہ موتنا نفسکا علیه حقوق کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں حدیع سلام پیش کرتا ہوں ہماری گفتگو ہو رہی تھی برسالت الحقوق حقوق امام سجاد علیہ الصلاة والسلام نے پچاس سے زیادہ حق بتائے ہیں کہ انسان کا دوسرے پہ کیا حق ہے انسان کا اپنے متعلق کیا حق ہے انسان کا اللہ سبحانہ و متعلق کیا حق بنتا ہے یہ حقوق انسان کی زندگی اور انسان کی حیات ظاہری اور باطنی کے لیے ایک بہت بڑا زخیرہ اور ایک بہت بڑا خزانہ ہے ہماری گفتگو ہو رہی تھی 28 میں حق سے متعلق کہ امام علیہ الصلاة والسلام اس حق سے متعلق فرماتے ہیں کہ اگر تم پہ کوئی احسان کرتا ہے تو احسان کرنے والے کا تم پہ کیا حق بنتا ہے تو یہاں پہ چار چیزیں امام علیہ الصلاة والسلام نے بتائی ہیں کہ جو آپ پر احسان کرے جو آپ کا محسن ہو تو آپ کی اوپر ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کا شکریہ ادا کریں جو بھی آپ احسان کرتا ہے احسان کے بدلے میں آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس کے حق میں شکریہ ادا کرنا ہے تینکیو کرنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کا آپ نے ہمیشہ اچھے الفاظ کے ساتھ ذکر کرنا ہے یعنی ذکر خیر کرنا ہے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کا شکریہ ادا کرو دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا ذکر خیر کرو اور تیسری چیز جو امام علیہ الصلاة والسلام نے بتائی ہے وہ یہ ہے اس کی جتنی اچھی باتیں ہیں ان اچھی باتوں کو تم تھیلاؤ دوسروں تک پہنچاؤ تاکہ اس کے حق میں تم نیکی کر سکو آپ نے اس کے حق میں نیکی کرنی ہے تینکیو کر کے آپ نے اس کے حق میں نیکی کرنی ہے ذکر خیر کر کے اور جو اس کی اچھائیاں ہیں وہ اچھائیوں کو دوسرے لوگوں میں آپ نے کیا کرنا ہے تھیلا دینا ہے اللہ اور اس کے درمیان آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے درمیان اور اللہ کے درمیان جب تم اکٹھے ہو جب تم کیا ہو اکیلے ہو اس دوران تم نے دعا کرنی ہے خلوص اور اخلاص اور سنسیریٹی کے ساتھ جس نے تم پر احسان کیا ہے اس کے متعلق دعا کرنی ہے یعنی دعا کرو اسی لیے ہے کہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان جب بھی دعا کرے اپنے ان زوی الحقوق جن جس نے بھی اس پر احسان کیا ہے خواہ علم کے سلسلے میں خواہ تقوی کے سلسلے میں خواہ معرفت کے سلسلے میں خواہ اسے پروش اور تربیت کے سلسلے میں خواہ اس کی مالی مدد کے اعتبار سے خواہ اس کی معاشی ہیلپ کے اعتبار کے ساتھ خواہ اس کی سوشل والویل فیر اور اس کی جو اکنامیکل یہ سارے کے سارے جتنے بھی شعبے ہیں ڈائمنشنز ہیں اس میں جس جس لی بھی اس کے ساتھ مدد کی ہے اس کے سلسلے میں اسے دعا کرنی چاہیے فرماتے ہیں کہ جب تم نے اس طرح کیا جب تم نے اس کا شکر ادا کیا جب تم نے ذکر خیر کیا جب تم نے اس کی نیکیوں کو پھیل آیا اور جب تم نے اور جب تم ہو اور تمہارا اللہ درمیان میں تم اس کے لیے خالص دعا کرو گے جب یہ تو پھر تمہارا شمار ان میں ہوگا کہ جو خفیہ طور پر اور علانیہ طور پر کیا کرتے ہیں شکر خدا کرنے والے ہیں پھر جب تمہیں فرصت مل جائے پھر جب تم ویل آف ہو جاؤ پھر جب تم اس قابل ہو جاؤ کہ اس کے احسان کا بدلہ چکا سکو تو پھر تمہیں چاہیے کہ اس کے احسان کا بدلہ لوٹا دینا ہے اگر تم اس کے احسان کا بدلہ نہیں لوٹا سکتے اس وقت تو اس وقت کا انتظار کرو کہ جب اللہ تمہیں یہ حمد دے دے جب تمہارے پاس اللہ یہ سلسلہ قائم کر دے برقرار کر دے کہ تمہاری بھی وہ حیثیت ہو جائے کہ تم اس کی مدد کرو تو پھر اس ٹائم کے لیے تم انتظار کرو تاکہ اس احسان کا بدلہ دے سکو دیکھیں گزشتہ ہم نے سیشن میں اس بات کو اچھے انداز کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اور انشاءاللہ آپ نے اس سے فائدہ بھی اٹھایا ہوگا کہ انسان کیا ہے کہ سب سے پہلے جو بھی انسان پہ احسان کرتا ہے فطرتاً انسان چاہتا ہے کہ اس احسان کا بدلہ دیا جائے سب سے بڑا احسان اللہ سبحانہ وتعالی نے ہماری خلقت کے بعد ہم پہ یہ کیا ہے کہ ہماری ہدایت اور ہماری ترقی اور تعالی کے لیے اس نے کیا کیا ہے ہمارے لیے معصومین ارسال فرمائے ہیں ہمارے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا ہے ہمارے لیے دوسل کا سلسلہ شروع کیا ہے اس لیے ہے تاکہ یہ جو سوشل جسٹس ہے تاکہ یہ امن اور امان کے ساتھ سکون کے ساتھ یہ دنیا اور آخرت میں سعادت کے ساتھ یہ زندگی گزاریں لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وَأَنزلنا مَأَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانِ لَيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارسال رسل کیا ہے اور قطب کو نازل کیا اس کے مقصد کو بھی بتا دیا اس کے اوبجیکٹیو کو بتا دیا اس کے حدف کو بتا دیا اور وہ کیا ہے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے اور واضح موجزات کے ساتھ واضح دلائل کے ساتھ واضح براہین کے ساتھ ہم نے آپ کی طرف اپنے رسولوں کو بھیجا کتابوں کے ساتھ بھیجا براہین کے ساتھ بھیجا کس لیے سارے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ تاکہ وہ لوگوں کے درمیان سوشل جسٹس قائم کریں تاکہ لوگوں کے درمیان عدل اجتماعی کا قیام کریں یہی ہے جس قوم میں اور جس ملت میں جس ملک میں عدالت کا نظام گوا کرتا ہے وہ بہت ہی امن اور سکون کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں یعنی وہاں پہ ٹیرر بھی نہیں ہوتا وہاں پہ جو ایکسٹیمس ایکٹیوٹیز ہیں وہ بھی نہیں ہوا کرتی ہیں وہاں پہ نہ دہشت ہوتی ہے نہ وہشت ہوتی ہے نہ قتل ہوتا ہے نہ غارت ہوتی ہے جہاں پہ عدل اور عدالت نہیں ہے وہاں پہ ظلم ہے وہاں بربریت ہے وہاں پہ غارت ہے وہاں پہ تباہی ہے وہاں پہ جگہ ٹیکس ہے وہاں پہ اور اس قسم کی بھتہ خوری ہے وہاں پہ قتل ہے وہاں پہ غارتہ ہے وہاں پہ کیڈ نیپس یہ ساری چیزیں وہاں پہ ہوا کرتی ہیں کہ جہاں پہ عدل اور عدالت نہیں ہوا کرتا ہے جہاں پہ سوشل جسٹس نہیں ہوا کرتی ہے جہاں پہ ظلم اور بربریت کا نظام ہوا کرتا ہے جہاں پہ ایک سسٹم نہیں ہوتا جہاں پہ گورنونٹل پاور ایکٹیویٹ نہیں ہوا کرتی ہے وہاں پہ آپ یہ سارے نظام دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے نظام نہیں ہوتا ہے بدنظمی ہوا کرتی ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے ظلم اور بربریت ہوا کرتی ہے اس وجہ سے معصومین علیہ السلام نے کیا کیا لوگوں کے درمیان لوگوں کو بہداری اور لوگوں کا اویر کیا ہے کیا ہے عدل اجتماعی اور اسی لیے مولا کائنات امیر الوامنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے بھی فرما دیا کہ گورنمنٹ کفر سے تو چل سکتی ہے لیکن ظلم سے نہیں چل سکتی ہے اس وجہ سے کہ جہاں پہ ظلم اور بربریت ہوتی ہے وہاں پہ چونکہ اس کی فاؤنڈیشن سے ہی ساری کی ساری خطرے میں پڑ جاتی ہیں لوگ اعتماد کھو دیتے ہیں لوگوں کے ہاں جو ٹرسٹ ہوتا ہے وہ نہیں جو ترقی کرنے والے مفارد ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائے کرتے ہیں اس لیے انبیاء علیہ السلام نے ہم پہ جو سب سے بڑے جو سب سے زیادہ موسن اللہ اور اللہ سبحانہ وتعالی اللہ سبحانہ وتعالی کے بعد اگر کوئی عظیم ترین احسان آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ احسان کیا ہے انبیاء و رسل اور معصومین کی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے خرار دیا اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اس لیے کہ اللہ نے اپنے خلیفہ کو پہلے بھیجا بعد میں خلقت کو خلق کیا ہے الخلیفہ تو قبل الخلیقہ یعنی کیا ہے کہ خلیفہ پہلے ہوتا ہے خلقت بات میں ہوا کرتی ہے حضرت آدم علیہ السلام پہلے آئے اور مخلوقات ان کے بیٹے ان کے سارا ایک سلسلہ جو ہے بعد میں شروع ہوا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ احسانات کی دنیا شروع ہو گئی انبیاء کی صورت میں کئی ہزاروں انبیاء ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اللہ سبحانہ وتعالی نے بھیجے ان میں سے تین سو تیرہ رسول ہیں پھر احسان کیا اللہ نے کہ ان ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں سے اللہ نے سلیکٹ کیا ہے جن میں سے تین سو تیرہ رسول ہیں اور تین سو تیرہ رسول میں سے بھی اللہ نے کیا کیا ہے کچھ اور رسولوں میں انتخاب کر دیا منتخب کر دیا ان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے مصطفیٰ قرار دیا تین سو تیرہ میں سے پانچ علی العظم رسول ہیں اور پانچ علی العظم رسول ان میں سے بھی اللہ نے انتخاب کیا کہ جو سب سے بڑے ہمارے نبی ہیں ان سارے کے سارے انبیاء اور رسول میں افضل اور برطر ہیں ہمارے نبی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے آپ نے دیکھا کہ یہ جو سلسلہ ہے لوگ بھی آئے لوگوں نے بھی دیکھا کہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا اور یہ سلسلہ لوگ بھی چاہتے تھے پیغمبر پہ بڑے ان لوگوں نے مظالم کیے مسائب اور شدائد کوئی کودہ کرکٹ پھینک رہا ہے کوئی کانٹے بچھا رہا ہے کوئی اوجلی پھینک رہا ہے کوئی پتھر مار رہا ہے سارے کے سارے لوگ آئے کہتے ہیں کہ جب بھی گورنمنٹ جو اسلامی حکومت ہے جب مدینہ میں باقی اور برقرار ہوئی اور استوار ہوئی تو انسار آئے انہوں نے کسی کے پاس قبائل ہے جائداد ہے کسی کے پاس ڈیڈز ہیں زمین کی ہے پراپورٹیز کی ہے مال ہے دولت ہے سونا ہے چاندی ہے جتنے جو کچھ جس کی احسیت تھی وہ سچے دل کے ساتھ آئے تاکہ پہ من اسلام کو دے دیں اور کہیں کہ آپ نے بڑی زحمت کی ہے یہ مال تو آپ کا بدلہ نہیں ہو سکتا لیکن ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم آپ کی خدمت میں حاضر کر رہے ہیں کہ ہمارے اسلام نے فرمایا کہ نہیں مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں میں اللہ کے حکم کے انتظار اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ قل اللہ اسعالکم علیہ عجرن اللہ المودت فی الخربہ نہیں مجھے تم سے سوال نہیں کرنا ہے چونکہ ساری زندگی تو تمہیں عطا کرتے ہوئے گزری ہے اب مجھے تم سے سوال نہیں کرنا ہے یہ ڈیمانڈ اللہ کی طرف سے آئے کہ تم میرے خربہ کے ساتھ مبادت رکھو تو بعض نے کیا کیا بعض نے جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ باتیں بنانا کام کرنا نہیں کام بگاڑنا ہوا کرتا ہے تو انہوں نے یہ شبہہ پیدا کریں گے یہ اللہ کا حکم نہیں ہے بلکہ یہ خامخہ نعوذ باللہ اللہ پہ وہ جو ہیں وہ افترہ کیا گیا ہے بہتان باندھا کیا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ شورا کی آیت نمبر 24 میں بتا دیا کہ یہ لوگ یہ جو منافق ہیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے متعلق افترہ کیا گیا ہے بہتان باندھا گیا ہے جب پیغمبر اسلام نے یہ آیت پڑھ کے سنا ہی تو انہی میں سے کچھ لوگ نے توبت آئے کی انہوں نے کہا ہم سے غلطی ہو گئی ہے اللہ نے اس غلطی کو بھی مانا اور اس کے بارے میں بھی سنا دے دی کہ اللہ نے انہیں بلا کر فرمایا کہ ہوا اللذی یقبلت توبت ہوا اللذی یقبلت توبت عنا عن عبادی یعنی وہ فرودگار ہے کہ جو اپنے بندوں کی توبہ کو جہنا قبول کرتے ہیں ہوا اللذی یقبلت توبت عن عبادی کہ جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں وہ خوش ہو گئے بعض منافقین اس سلسلے میں انہوں نے باہر کیف اپنے اسی اعتبار کے ساتھ جانا وہ ٹھٹے رہے اور وہ سلسلہ آئے تک بھی منافقین کا جاری اور ساری ہے کہ مودت قرباء کے سلسلے میں وہ اختلف قسم کی جو اچھے میں گئی ہیں یہ اسی وقت جب آیت نازل ہوئی تھی اسی وقت سے یہ شروع ہے کہ منافقین نے اس ٹائم بھی نہیں مانا تھا منافقین نے اس ٹائم کہا تھا کہ ہاں جی یہ کیا ہو گیا پھر اپنی ان قرباء کو اپنی آل کو ہم پہ مسلط کر کے جا رہے ہیں ہمیں زلط میں چھوڑنا چاہ رہے ہیں اور یہی سلسلہ پھر چلتا چلتا اگر آپ غدیر خم میں آ جائیں تو وہاں پہ بھی جو ہیں وہ افراد ان میں سے ایک بڑا اس نے بھی کہا تھا کہ یہ کیا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ من کنت مولا ہو فہاز علی مولا کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کے عائلی مولا ہے تو یہ آپ کا اپنا حکم ہے یا اللہ کا حکم ہے فرمایا کہ اس خدا کی قسم جس کے قبضِ خدرت میں میری جان ہے یہ میرا حکم نہیں ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم ہے اور جس رسول مہارج میں بھی ہے کہ سَعَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعِ وہ اس وقت جو دیکھا کہ ایک آتا ہے اور اس نے آ کر عذاب کا تقاضہ کیا عذاب کا سوال کے لئے حالانکہ وہ بدبخت اگر چاہتا تو یہ کہہ سکتا تھا کہ پرورتگار تو میرے ذہن کو کھول دے مجھے بصیرت عطا کر دے مجھے معرفت دے دے مجھے سمجھ دے دے میں پہچان پا ہوں انہیں لیکن انہوں نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا آپ کہتے ہیں تو پھر اللہ کو کہیں کہ مجھ پہ عذاب کر دے سَعَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعِ آپ چلے جائیں وہاں پہ سارے تفاصیر میں اس عمر کو واضح کر دیا گیا کہ جو فحری ہے آرس بن نوبان فحری اس پہ اللہ نے وہ عذاب کیا کہ سر پہ پتھر آیا اور وہیں پہ وہ ہلاک ہو گیا تو یہ سلسنہ کیا ہے کہ جب آیت نازل ہوئی تب سے بعض لوگوں نے جو منافق تھے منافقوں نے یہ کیا کہ یہ اللہ کی طرف سے خامہ حکم نہیں آئی یہ تو خامہ بنایا گڑا گڑا ہی بات ہو رہی ہے اللہ نے اس کے مقابلے میں بھی جواب دیا پھر جب آپ دیکھتے ہیں یہ سلسلہ چلتا رہا چونکہ اندر اندر سے یہ آگ سے لگتی گئی وہاں غدیر خون پہ جب یہ مسئلہ پہنچا وہاں پہ بھی یہ سلسلہ شروع ہوا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اللہ نے اسی ٹائم عذاب کر دیا ہے اور یہ جو سلسلہ ہے یعنی سب سے بڑا جو احسان کرنے والی ذات ہے وہ اللہ کی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے بعد جو احسان کرنے والے ہیں یہ انبیاء ہیں معصومین ہیں اور ان انبیاء معصومین میں سب سے زیادہ کسی نے احسان کیا ہے تو وہ محمد و آل محمد اللہ مسئلہ اللہ محمد و آل محمد یہ اس خاندان نے کیا ہے تغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس زریعہ تیبہ نے کہ جو کوثر عظیم ہے تا قیام قیامت یا سلسلہ جو جاری اور ساری رہنے والا ہے ان کی طرف سے یہ احسان ہے احسان لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس احسان کے سلسلے میں ہم پر جو اللہ نے واجب کیا ہے وہ مودت قرباء کو واجب قرار دیا ہے ان احسانات کے بدلے میں تاکہ تم اپریشیڈ کرو اور اسی سلسلے میں ہم کیا کرتے ہیں سالوات پڑتے ہیں تو ان احسانات کے اپریشیڈ کے سلسلے میں ہیں اسی طرح ان کے ہر ار حکم چونکہ انہوں نے کوئی ایسا حکم نہیں ہے اسی وجہ سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے کہ کوئی چیز کہ جو تمہیں جنت کے قریب کرے وہ میں نے تمہیں بتا کے نہیں چھوڑی ہے بلکہ ساری چیزیں وہ میں نے بتا دی ہیں کہ جو تمہیں جنت کے قریب کرتی ہے ہر وہ چیز جو تمہیں جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ اس چیزوں کے قریب نہ جانا یہ تمہیں جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے یعنی انسان کی خیر اور سعادت کا جو سلسلہ ہے وہ پیغمبر اسلام نے بتا دیا اسی لیے جب آتا ہے ان کی ذریعہ تیبہ اور ان کی اطرت تاہرہ تو ان کے متعلق جب وہ آتا ہے مبدت کرتا ہے تو یہ مبدت بھی در حقیقت انسان کے حق میں فائدہ پہنچا دی ہے اسی لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حب و اہلِ بیتی نافعن فی سبعت مواتنا فرماتے ہیں کہ میری اہلِ بیت کی مبدت کیا کرتی ہے ان کی محبت love and affection of the household of the purity یہ کیا ہوتی ہے جو محبت اہلِ بیت ہیں یہ سات مقامات پر انسان کے کام آتی ہے اور جو بڑے کہ جو بہت ہی مشکل مراحل ہیں ان مشکل مراحل میں ان سات بڑے مشکل منازل میں میری اہلِ بیت کی محبت تمہیں کام آتی ہے اندھال وفاتے سب سے پہلی منزل آتی ہے کہ جب انسان کی جان نکل رہی ہوتی ہے اس وقت محبت اہلِ بیت انسان کے کام آتی ہے اور اس وقت وہ ارواحِ قدسیہ ہے محمد و آلِ محمد کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے فرماتے ہیں تمہیں گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہم تمہارے سرانے پہ کھڑے ہیں وَفِلْقَبْرِ اور قبر میں محبت اہلِ بیت یہ کام آتی ہے اسی وجہ سے تو فرمایا یا علی تیرا کیا کہنا تو جب قبر میں اپنے موالی کو انتت اللقنہم آپ ان کی تلقین پڑھیں گے یعنی کیا ہے کہ آپ انہیں ریمائنڈ کرائیں گے جب ایک انسان نئی دنیا میں جائے گا ایک نیو ورلڈ ہے ایک نیا سسٹم ہے ایک نئی جگہ ہے پردیس کے عالم ہے اس میں انسان بعض اوقات بھول جاتا ہے زبان اس کی لڑکھانے لگتی ہے تو فرما انتہ تو لگ کروں علی تیرا کیا کہنا کہ تو انہیں اس وقت تلقین ریمائنڈ کرائے گا گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں میں یہاں پہ موجود ہوں وعند النشور کہ جب انسان کا حشر و نشر ہوگا اس وقت بھی اہل بیعت کی محبت کام آئے گی اور اس وقت بھی پریشانیوں سے اہل بیعت اطہار دور کریں گے وعند الکتاب جب نام عامال دیا جائے گا نام عامال کے دوران محبت اہل بیعت کے جتنا وزن ہے اسی وجہ سے قیامت کے دن ہم پہ جو سلوات پڑھتا ہے یہ بھی اسی احسان کا بدلہ دینے کے لئے اس سلوات جو ہوتی ہے نا اللہم صلی علیہ محمد وعال محمد یہ اپریشیٹ کرنے کے لئے ہے یہ ان کے احسانوں کا ایک لحاظ کے ساتھ بدلہ دینے کے لئے کہ آپ سلوات البتہ سلوات صحیح انداز کے ساتھ پڑھی جائے وہ سلوات نہ پڑھی جائے کہ جو دم کٹی ہے کہ جس طرح پر غمر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسلو علیہ صلات البترہ مجھ پہ اس طرح سلوات نہ پڑھا کرو کہ جو ناکس ہے جو دم بریدہ ہے جو دم کٹی ہے شعبیوں نے پوچھا یہ کونسی ہوتی ہے سلوات بترہ ہی کونسی ہے فرمایا کہ مجھ پہ تو سلوات پڑھو لیکن میری آل پہ سلوات نہ پڑھو تو کیا ہے کہ یہ بھی ایک طریقہ جہاں نا اپریشیٹ کا ہوتا ہے وَعِندَ الْحِسَاب اور حساب و کتاب کے دوران میری اہلِ بید کی محبتوں میں کام آئے گی یعنی وفات کے دوران کام آئے گی قبرمت کام آئے گی حشر و نشر کے دوران کام آئے گی حساب کتاب ہوگا کام آئے گی وَعِندَ الْحِسَاب اور جب جو اکاؤنٹیبیلٹی کی منزل آ جائے گی محاسبہ کی منزل آ جائے گی اور جب حساب کی منزل آ جائے گی اس وقت یہ کام آئے گی وَعِندَ الْمِيزَان اور میزان جب ہوگا جب تولہ جائے گا انسان اسی وجہ سے ہے کہ مثلا بعض مواقع ہیں جس میں فرمایا گیا کہ مجھ پہ زیادہ سے زیادہ سالوات پڑھا کرو چونکہ سالوات جو میزان میں سب سے زیادہ جو بھاری کرتی ہے میزان کو آپ کے پلنڈے کو جو بھاری کرتی ہے اس سکیل میں جو آپ کا حصہ اسے بھاری کرتی ہے وہ یہ سالوات ہوتی ہے وَإِنْدَ الْمِيزَان وَإِنْدَ الْسِرَاط اور سرات کے دوران میرے اہلِ بیت کی محبت تمہیں کام آئے گی یہی چیز ہے لَا يَجُوزُ اَحَدُنِ السَّرَاط إِلَّا مَنْ قَتَبَ لَهُ عَلِيُّنِ الْجَوَاز حضرت ابو بکر خلیفہ اول کی طرف سے یہ روایت ہے یہ منشن ہے اور سیاستہ میں میں یہ موجود ہے کہ وہم آتے ہیں کہ لَا يَجُوزُ اَحَدُنِ السَّرَاط إِلَّا مَنْ قَتَبَ لَهُ عَلِيُّنِ الْجَوَاز کہ اس وقت تک جنت میں کوئی نہیں جائے گا جب تک اس کے پاس عَلِي کا ٹکٹ نہیں ہوگا عَلِي کی طرف سے پروانِ جنت نہیں ہوگا عَلِي کی طرف سے وہ جواز اور پاسپورٹ نہیں ہوگا ویزا نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی بھی نہیں جا سکتا ہے کوئی بھی نہیں جا سکتا ہے تو یہی چیز ہے کہ اگر سارے کے سارے جمع ہو جاتے اور کیا خوبصورت حدیث کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لَوِجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى حُبِّ عَلِي ابنِ عبی طالب اگر سارے کے ساری خلقت سارے کے سارے لوگ علی ابن عبی طالب کی محبت میں جمع ہو جاتے تو کیا ہوتا لَمَا خَلَقَ اللَّهُ النَّارِ اللہ دوزق کو پیدا ہی نہیں کرتا یہ دوزق کو پیدا کیا بغضِ علی میں اگر سارے محبِ علی بن جاتے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تھی جہنم اللہ تو ہمیشہ چاہتا ہے کہ سارے کے سارے یہ لوگ جنت میں جائیں وہ تو صاحبِ کیا ہے فیض ہے صاحبِ کرم ہے نہیں چاہتا ہے کہ دنیا اور مخلوقات اور یہ سارے لوگ وہاں جہنم کیوں چاہیں جانم اللہ چاہتا ہے کہ سارے کے سارے جنت جائیں لیکن یہ بغض رکھتے ہیں علی کے ساتھ بغض اصل میں کیا ہوتا ہے جہنم بنا دیتا ہے وہ دنیا میں بھی جہنمی ہیں آخرت میں بھی جہنمی ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہاں جی ہم ادھر سے جو علی کے محب ہیں انہیں مار کے انہیں قتل کر کے سوسائیڈل اٹیک کر کے امام بارگاہوں پہ حملے کر کے مساجد پہ حملے کر کے نمازیوں پہ حملے کر کے ان کی قمیس ہیں چاہنا وہ دیکھ کر ان کے آئی ڈی دیکھ کر ان کو قتل کر کے وہ سمجھتے ہیں نہیں یہ دنیا میں بھی جو بغضِ علی رکھنے والا ہے وہ دنیا میں بھی جہنمی ہے اور آخرت میں بھی جہنمی ہے اور پھر فرماتے ہیں والذی باہسانی بالحق اس خدا کی قسم کہ جس کے قبضِ خدرت میں میری جان اور جس نے مجھے مبعوث کیا ہے بالحق جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا مبعوث پہ نبوت مبعوث رسالت مبعوث پہ امام جس نے مجھے مبعوث بالحق کیا لا يقبل اللہ من عبد حسنتا کسی بندے کی کسی ایک نیکی کو اللہ اس وقت تک قبول نہیں کرتا ہے حتی يسألہ ان حب علی ابن عبدالل کسی کی نیکی اس وقت تک قابل قبول ہے ہی نہیں ہے جب تک اس میں محبتِ علی نہیں ہوگی کوئی کوئی نیکی وہ نیکی بنی نہیں سکتی ہے نیکی اس وقت نیکی بنتی ہے کہ جب اس میں علی کی محبت شامل ہو جائے کرتی ہے محبتِ علی کی آمیزش کے ساتھ نیکی نیکی بنا کرتی ہے اور کوئی انسان کی حسنہ کوئی انسان کی نیکی کوئی انسان کی خوبی خوبی بنتی تب ہے کہ جب اس میں محبتِ علی آ جاتی ہے محبتِ علی اسی وجہ سے انسان کو شکر کرنا چاہیے کہ جی اس سائے کے سارے کے سارے محسنین ہیں وہ انسان کے والدہ ہیں شاعر نے وہ بڑا اچھا کہا ہے انہوں نے کہا کہ مادرم از محرِ علی شیطات محبتِ علی میں جس نے مجھے دودھ پلائیا ہے میری مادرِ گرامی جس نے محبتِ علی کے سائے میں مجھے دودھ پلائیا ہے بردہنم نام شریف اشنہات جس نے مجھے بولنا سکھا ہے تو یا علی یا علی کہہ کے اس اسمِ مبارک کے تصدق میں مجھے بولنا سکھایا میری ماں جس نے مجھے دودھ پلائیا تو علی کے محبت میں جس نے مجھے بولنا سکھایا تو علی کی بلا میں شاہ دمازیم اور رحمتِ مادری میں اپنے ماں کی اس بزرگ بھاری پہ بہت خوش ہوں کہ مادرِ گرامی ہیدریم ہیدریم ہیدری کہ میں ہیدری ہوں میں ہیدری ہوں میں ہیدری ہوں کتنا خوش نصیب ہوں کہ میری ماں نے مجھے دودھ پلائیا تو علی کی بلا میں مجھے بولنا سکھایا تو علی کی محبت میں اے اپنے ماں کی اس شان اور عظمت اور بزرگ بھاری پہ کتنا شکر ادا کروں اور میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں ہیدری ہوں میں ہیدری ہوں میں ہیدری ہوں یہ کیا ہے یعنی والدین کے بھی یہ بہت بڑے محسن ہیں اللہ محسومین قبال والدین یہ بہت بڑا جو سلسلہ ہے سلسلہ کس کا احسان کا جو سلسلہ ہے تو احسان کے سلسلہ حقیقت میں فطری ہے اگر انسان کی فطرت ہیلتھی فطرت جس کو کہتے ہیں ہیلتھی نیچر جس کو کہا جاتا ہے اگر انسان کی نیچر اگر انسان کی فطرت صحت مند ہے سالم ہے ہمیشہ جو شخص بھی اس پہ احسان کرتا ہے اس احسان کو چاہتا یہ ہے کہ اس احسان کا بدلہ دیا جائے اس نے بورے وقت میں یہ مجھ پہ کام آیا تھا اس نے میری ترقی میری تعالی کے لیے اس نے بڑی زہمتیں اٹھائیں ہمیشہ انسان جس کی فطرت صالم ہے جو قلب سلیم کا مالک ہے جس کا دل پاک ہے جس کے دل میں بغض نہیں جس کے دل میں اینیمیٹی نہیں جس کے دل میں دشمن ہی نہیں جس کے دل میں آلودگی نہیں ہمیشہ وہ یہی چاہتا ہے کہ جس نے اس پہ احسان کیا ہے بلکہ نہ فقط احسان بلکہ وہ بعد میں آنے والے اگر خود نہیں احسان اس احسان کا بدلہ چکا سکتا ہے تو اپنی اولاد کو کہہ کے جاتا ہے دیکھنا یہ تمہارا انکل تمہارا چچا تمہارا بزرگ تمہارے فلان یہ فلان خاندان اس نے فلان بڑے برے وقت میں بڑی مشکل حالات میں ہم پہ بڑے کام آیا ہے یاد رکھنا اس خاندان کا دیالت میں کنا اس خاندان کے متعلق سوچنا ہے اس نے ہم تو بڑے احسان کی بڑے احسان کی ہمیشہ انسان کی فطرت میں اور جن لوگوں کی تربیت اچھی ہوتی ہے حقیقت بات تو یہی ہے بعض جو کوٹ کرتے ہیں وہ ایک جہت کوٹ کیا کرتے ہیں کہاں جی امیر المومنی نے فرمایا کہ جس پہ احسان کروں اس کے شہر سے پچھو نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے مولا نے یہ بھی فرمایا کہ جس پہ تم احسان کرتے ہو تم اسے اپنا اسیر بنا لیتے ہو تم اسے اپنا غلام بنا لیتے ہو یہ بھی فرمایا ہے مولا یہ انسان کی نیچر کیو پر تربیت یافتہ اگر ہے تو آپ کا غلام بن جاتا ہے جس پہ آپ احسان کرتے ہیں اگر ایک پلوٹڈ نیچر والا شخص ہے ایک بغض اور دشمنی رکھنے والا انسان ہے ایک وہ شخص ہے جس کی فطرت سالم نہیں ہے تو شر کے سوا وہ کچھ نہیں کرتا ہے وہ شر پہنچاتا ہے انسان کی اپنی نیچر کیو پر ہے انسان کی فطرت کیو پر ہے فطرت تو اس کی پاک ہے صاف ہے یا نہیں ہے جس کی تتہیر باطنی ہوگی وہ ہمیشہ اسے احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دے گا وہ ہمیشہ احسان کو یاد کرے گا وہ ہمیشہ اس کا شکریہ ادا کرے گا وہ ہمیشہ اس کے حق میں دعا کیا کرے گا وہ ہمیشہ اس کی نیکیوں کو پھیلاتے رہے گا لیکن جو پلوٹن نیچر ہے ال نیچر ہے وہ کیا کرتا ہے وہ ہمیشہ برائیاں نکالتا ہے وہ کہتا ہے ٹائم پاس ہو گیا ہے اب ہم کیا ہیں نہیں یہ اس کی گندی فطرت گندی ذہنیت کے آلودہ ذہنیت کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں ورنہ اللہ سبحانہ وطالہ تو انسان کو ایک پاک نیچر کے ساتھ پیدا کرتا ہے خواہشات نفسانی اس آلودہ کر دیتے ہیں اس نیچر کو انسان کی اپنی برائیاں اور گناہ شیشہ صاف ہوتا ہے لیکن بعض اوقات گرد و غبار اس کو آلودہ کر دیتے ہیں اسی طرح ہے فطرت بہت شفاف ہے گناہوں کی وجہ سے خواہشات نفسانی کی وجہ سے معاسی اور اسیان اور نافرمانی خدا کی وجہ سے انسان اسے دھندلا کر دیتا ہے پھر وہ صحیح معنوں میں ججمنٹ نہیں کر سکتی ہے یہی چیز ہے اسلام نے ہمیشہ انسان کو کہا ہے جس نے بھی تم پر احسان کیا دیکھیں سورہ مبارک نساء کی آیت نمبر 86 ہے جس میں فرمایا وَإِذَا خُيِّتُم بِتَحَيَّتٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْرُدُّوْا فرمایتے ہیں جب بھی تم پر کوئی سلام کرے تو تم نے کیا کرنا ہے اسے اسی انداز کے ساتھ اس کے جواب دینا ہے یا اس سے بہتر انداز کے ساتھ تم نے سلام کے جواب دینا ہے بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْرُدُّوْا اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيِّنْ حَسِيبًا خدا بندِ عالم کیا کرتا ہے ہر چیز کے حساب میں نے رکھا ہوا ہے تم کیا کرتے ہو تمہارے دل میں کیا ہے تمہارے وهم و گمانگ میں کیا ہے تمہارے خیالات میں کیا ہے جو امیجینیشنل وولڈ ہے اس کو اللہ سے بہانو و تعالی بہتر جانتا ہے تمہارے تمہاری ذہنیت کو بھی جانتا ہے یہاں پہ جو سلام کے سلسلہ فقط سلام کا جواب اس طرح نہیں ہے بلکہ ہر نیکی کا جواب آپ مجھ سے پوچھیں یہ آپ نے کہاں سے میں کہوں گا میں اپنے مولا اور آقا امام جعفر سعید علیہ السلام نے فرمایا ہے فرماتے ہیں کہ المراد و بتحیت ہے یہاں سلام سے مراد کیا ہے فرمایا اسلام وغیرہ من البر اس سے مراد سلام بھی ہے اور ہر وہ نیکی ہے ہر نیکی کو یہ شامل ہے کہ جو اگر تم کسی انداز کے ساتھ بھی نیکی کرتا ہے تو تم نے کیا کرنا ہے اس نیکی کا جواب اچھے انداز کے ساتھ دیتا ہے اچھے انداز کے ساتھ تم نے اس کا جواب دینا ہے تو کیا کریں المراد و بتحیت اس تحیت اور سلام سے مراد یہ ہے سلام کا جواب دو اور ہر نیکی اور ہر نیکی متعلق تمہیں کیا کرنا ہے اس کا اچھے انداز کے ساتھ اس کی ریٹرین کرنیے ایک مختصر سی برائی کا انشاءاللہ اس کے بعد ہم حاضر ہوں